میں عقیدے سے سننی ہوں لیکن کافی عصے سے آپ کو سن رہا ہوں میں اللہ آپ کو سلامتی دیں تو میرے آپ کے ساتھ دو تین سوالات ہیں ڈاؤٹس ہیں میرے وہ کلیر کرنے ہیں جی سر بولیں جو امامت کا عقید ہے کانڈلیس کو آپ بریف کر سکتے ہیں کہ کیا عقید ہے امامت کا جو میں نے سنا ہے اپنا میں بتا جاتا ہوں آپ کو بولیں بولیں جو میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ جو نبوت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے جیسے حضرت جبرائیل علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی لے کر نازل ہوتے تھے اسی طرح جو آئمہ اکرام ہے مولا علیہ وسلم ہے امام حسن امام حسین ان کے اوپر بھی اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ وسلم وہی لے کر نازل ہوتے ہیں تو کیا یہ اس میں کیا صداقت ہے اس کو کانڈلیس کریں یہ تو آپ نے دوسرا سوال کیا نا آپ سوال کر رہے ہیں کہ نبوت امامت کیا ہے یہ الگ بات ہے کیا ملائکہ سے ملاقات ہوتی ہے دیکھیں میرے بھائی آپ شاید اس فکر میں مبتلا ہیں کہ بھائی کہ اگر کوئی شخص ملائکہ سے بات کر رہا ہے تو حتماً نبی ہوتا ہے یہ آپ کی غلط فہمی ہے آپ کو قرآن مجید کا علم ہونا چاہیے کہ بہت سارے لوگ تھے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء علیہ وسلم سے بات کی ہے صحابہ تھے جنہوں نے انبیاء علیہ وسلم سے ملائکہ سے گفتگو کیا اور کوئی انکو نبی نی کا تھا مثلاً میں آپ کو خدمت میں ارسکروں قرآن مجید میں سورا یهود میں ملائزہ فرمائی عوض باللہ من الشیطان الرجیم ولقد جاعت رسولنا ابراہیم بالبشرة قالوا السلام ہمارے ملائکہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری کے ساتھ ملائکہ سے کس کی گفتگو کیا جناب سارے کی گفتگو کیا وہ کڑی ہے وہ ہنس پڑی ہے جب ملائکہ نے بولا کہ ہم اللہ تعالی آپ کو بیٹا عنایت کرے گا تو وہ ہنس پڑی ہے تو ہم نے فبشرناہا ہم اللہ کہتا ہے ہم نے بشارت دی کس کو سارا کو اب کوئی کہتا ہے کہ سارا نبی ہے کوئی نہیں کہتا سارا فبشرناہا بے اسحاق ہم نے اس کو بشارت دی ہے کہ ہم آپ کو اسحاق دیں گے اور اسحاق ابھی ایک بیٹا ہوگا اس کا نام یعقوب ہوگا اس نے کہا میں تو بڑیہ ہوں میں تو ایک بڑیہ عورت ہوں میری اولاد ہوگی اور میرا جو شوہر ہے وہ بھی تو ایک بڑا آدمی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک سو بیس سال روایات میں ہے آپ لوگوں کی کتب میں سو سال سے ان کے امور زیادہ ہے یہ تو بہت عجیب بات ہے ملائکہ نے ان سے ملائکہ نے خود ان سے خطاب کیا کہ کیا آپ اللہ کے حکم سے تعجب کر رہے ہیں تو کیا پتا چلا کہ یہ ملائکہ نے ان سے گفتگو کیا اب کوئی مسلمان نہیں کہتا اس آیت کو کوئی رد کرے تو کافر سارا کو کوئی نبی نہیں کہتا کہ اس کے نبی ہے نبی کون ہے ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد حضرت مریم کا دیکھ لیں یہ سورہ مریم ہے اس آیات کو آپ کبھی پرائیویٹ میں پڑھیں آیت نمبر یہاں سولہ سے شروع ہوتی ہے یہ سر حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی شوہر ہے نہیں ایک کباری اور لڑکی ہے کباری ہے باکرہ ہے اتنی بری بدنامی ہے ہے بدنامی کے نہیں بھئی وہ تو انبیاء کے گرس ہے نا وہ تو بہت ہی پاک مقدس ہے انس کی تو بڑی عزت ہے اب یہ لڑکی جو ہمیشہ مسجد میں عبادت کر رہی ہے اس کا کامی عبادت کے لئے وہ بچاری ہو گئی ہے تو اتنے بیزتی کی بات اتنے اللہ نے سخت امتحان لیا ان کا تو حضرت اللہ نے جبرائیل کو بیجا ہے جبرائیل نے ان سے گفتگو کیا میں اللہ کے جانب سے نمائندہ ہوں رسول ہوں رسول نے پیغام لکھائے ہوں تاکہ میں آپ کو ایک بیٹا دے دوں پھر وہاں پہ کنورسیشن ہے لمبی کنورسیشن ہے آپس میں گفتگو کر رہا ہے تو کوئی نہیں کہتا کہ مریم جو ہے نبی ہے اچھا آپ کی خدمت میں عرض کروں اس طرح حضرت 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 موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں اولہذا فرمائیو وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَى ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی بیجا ہے ان اردعیہ ان اردعیہ کہ اس بیٹے کو دودھ ملا دیں فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِي اور جب تجھے ڈر لگے کہ فرعون والے لوگ آئیں گے اس کو پکڑ کے زبا کریں گے بچے کو تو اس کو صندوق میں رکھ دیں صندوق کو دریاں میں رکھ دیں دریاں میں یہ جائے گا اس کو فرعون والے پکڑ لیں گے اور ہم اس کو واپس لیں گے آپ کی طرف ہم تیرے بیٹے کو تیرے بیٹا مانت ہے ہم واپس پہ پہنچائیں سبحان اللہ ننہ بچے کو دریاں میں کوئی پہنکتا ہے کتنا بڑا امتحان ہے صندوق میں ڈال کے ہم اس کو واپس لائیں گے اللہ سبحان اللہ کتنا مومنہ ہے ملائکہ نے اس نے کہا ہم آپ کے بیٹے کو واپس لائیں گے وَجَعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ یہ انبیاء میں سے ہے ہم اس کو نبی مرسل بنائیں گے سبحان اللہ کیونکہ یہ سوال بڑا اہم ہے اور یہ آپ کا جو مصری صاحب ہے نا یہ اس طرح فوائے پہن رہا ہے کشیوں جو ہے خاتم نبوت کے قائل نہیں اب بے وقوف تو نبوت کا معنی نہیں سمجھتا احمق مصری وہ نبوت کا معنی نہیں سمجھتا نبوت کوئی بھی ملائکہ سے بات کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں یہ کوئی نبی ہوتا ہے یہ صحیح بخاری ہے صحیح بخاری چابدار احیات تراث العربی یہ سنہ دو آزار ایک میں چھپی ہے یہاں پہ ملائزہ فرمائی یہ صفہ نمبر چھے سو انیس ہے یہ حدیث نمبر تین ازار چار سو چار ہے باب و حدیثِ ابرسہ و اعما و اقرع من بنی اسرائیل یہاں پہ ایک کہانی ہے یہ حدیث ہے بنی اسرائیل میں تین آدمی تھے ایک تا لپریسی کی بیماری تھے اس کو ابرس ایک تا آندہ اور ایک تا گنجہ ہند اس کے بال نہیں تھے ان کی ملائقہ سے گفتگو ہوتی ہے ملائقہ ان سے گفتگو کرتا ہے ان کو ایک کو بال دے دیتا ہے ایک کو شفاہ دے دیتا ہے اس کو خوبصورت بن جاتا ہے پھر ان کا امتحان ہوتا ہے یہ لمبی کہانی ہے ملائقہ ان سے گفتگو کی اب کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے نبی ہے اچھا ایک منہ میں ایک اور واقعہ آپ کو دکھا دوں جبرائیل صحابہ سب جبرائیل کو دیکھتے ہیں جبرائیل کی باتیں سنتے ہیں ملائقہ فرمائی یہ کتاب سی بخاری چابدار حیات تراث العربی سنت دوہزار ایک میں چپی ہے یہاں پر یہ ہے کتاب کونسی کتاب ہے باب سوال جبرائیل عنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل کتاب علم میں شروع میں جبرائیل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں ایمان کیا ہے وغیرہ وغیرہ حدیث نمبر پچاس ہے بخاری میں ابو حررہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے باہر آئے تھے ہمارے ساتھ تھے جبرائیل آئے جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایمان کیا ہے پیغمبر نے جواب دی پھر جبرائیل نے پوچھا اسلام کیا ہے پیغمبر نے جواب دی پھر پوچھا احسان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دی پھر پوچھا قیامت کب ہے جواب دی ہے یہ جب چلا گیا جبرائیل وہاں سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جبرائیل تھے یہاں آئے تھے وہ سوال کر رہے تھے آپ لوگوں نے سنا ہے وہ جبرائیل تھے یہ جبرائیل کو سب نے دیکھا صحابہ نے وہاں پہ مجموعتمپتہ نہیں سو تھا کتنے جتنے لوگ سے سب نے دیکھا سوال کیا ہے اہم اہم سوال کیا جبرائیل نے حالانکہ جبرائیل کو پتا ہے جبرائیل کو پتا ہے اسلام کیا ہے سوال اس لئے کر رہے ہیں تاکہ میں سوال کروں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان اقدس سے جواب دے دیں تو لوگ سیکھیں گے ٹھیک ہے نا لوگوں کی تفہیم کے لئے تو اب کوئی کہتا ہے کہ ابو حریرہ صحابہ صبح جو ہے نبی بن گئے کوئی کہتا ہے اس بات کو قائل ہے ملائزہ فرمائے میں کوئی اور آپ کو دکھاؤں یہ کتاب ہے بخاری چابدار احیات طراث العربی اس کتاب میں ملائزہ فرمائی ہے صفحہ نمبر چھے سو پچپن میں یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اگر اس امت میں کوئی ہے تو عمر ہے اگر اس امت میں کوئی محدث ہے جسے ملائکہ گفتگو کرتے ہیں تو عمر ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت میں ہوں گے جسے ملائکہ گفتگو کرتے ہیں اگلی حدیث اس سے زیادہ واضح ہے لقد کانا فی من کانا قبلكم من بني اسرائیل رجال يکلمون من غیر ان يكون انبیا من غیر ان يكونو انبیا آپ سے پہلے بني اسرائیل میں سے لوگ تے جنسے ملائکہ گفتگو کرتے ہیں ونبی نیتے ملائکہ ان سے گفتگو کرتے ہیں اچھا فین یکن فی امت من امتی منهم احد فا عمر اگر میرے امت میں کوئی ایسا ہے تو عمر ضرور ہے ٹھیک ہے نا اچھا تو پتہ یہ چلا میں وہ بھی دکھا دوں آپ کو ایک منت امران ابن حسین سے وہ میں آپ کو بتایتا ہے نا کہ عمر صاحب کو تعمم نہیں آتی آپ نے دیکھا میرا جس کو تعمم نہیں آتی بھئی ملائکہ اسے گفتگو کر سکتا ہے اہل بھائی تتاری جو متحر ہے متحر ہے ان سے کیوں نہیں گفتگو کر سکتے اچھا میں ایک منت ایک اور آپ کو دکھاؤں یہ جو ہے صحیح مسلم ہے چابدار الفکر کتاب دوہزار تین میں چپی ہے یہاں پر حدیث دیکھیں حدیث نمبر ہے بارہ سو چبیس صفحہ نمبر پاٹھ سو اٹھا اکاسی امران ابن حسین صحابی فرماتے ہیں وَقَدْكَانِ يُسَلَّمُ عَلَيَّ حَتَّكْتَوَيْتْ فَتَرَكْتُ ثُمَّ تَرَكْتُ الْكَيْ فَتُرِكْتُ ثُمَّ تَرَكْتُ الْكَيْفَعَاتِ کہتا ہے ملعقہ مجھ پہ سلام کرتے تھے میں ان کا سلام سنتا تھا پھر میں نے کیا کیا مجھے بواسیر کی مرض لگیا اس کو بواسیر ہوا گیا تھا بواسیر میں اس کو داغ سمجھتے ہیں نا داغ لگا تھے وہ حکم وغیرہ داغ لگا تھے تو بواسیر کے وجہ سے میں نے داغ لگای ہے جب میں نے داغ لگای تو ملعقہ نے سلام دینا چھوڑ دیا تھا پھر میں نے داغ لگانا چھوڑ دیتے اور ملائکب پھر شروع ہو گئے مجھے سلام کر دیتے دیکھیں ملاحظہ فرمائیں یہ اس حدیث کی شرح میں نووی صاحب کیا کہتے ہیں صحیح مسلم بشرح نووی مجلد الرابع جزء ثامن چابدار الفقل دوہزار میں چپی ہے یہ وہی حدیث ہے اچھا بارہ سو چپیس اس کی شرح میں کہتے ہیں ومعنی الحدیث حدیث کا معنی یہ ہے ان امران ابن الحسین کانت بہی بواسیر فکان یسیر علی المہمات وکان الملائکہ تسلم علی فکان یسبر علی الملائک یسبر یہ یسیر نہیں یہ یسبر ہے ملائکہ اس کو بواسیر کا مرز دا تو وہ اس درد پہ سبر کرتا تھا تو ملائکہ اس کو سلام کرتے تھے فکتو فان قطع سلامہ جب اس نے داغ لگئی ہے تو ان کا سلام جو ہے وہ کٹ گیا پھر دوبارہ وہ اس نے داغ لگانا چھوڑ دی ہے تو دوبارہ اس کا سلام شروع ہو گیا تو بہرحال یہ عرض ہے بسم اللہ کرم اگلا سوال دوسرا کوئسن یہ ہے کہ میں نے بک پڑھی ہے سلائم ابن کیا صلی اللہ علی رحمت اللہ علیہ بھی تو آپ کی نظر میں وہ جو بک ہے ایتھینٹک بک ہے بالکل جو اس میں لکھا ہوا ہے اس کی اوپر میں بات نہیں کرتا آپ سے لیکن اس میں ایک تو کوئسنز ہیں میرے یہ تو اس کی جو آخری حدیث ہے میں نے پڑھی ہے میں نے جو پی ڈی ایف ڈاللوڈ کیا تھا وہاں پورٹی فائی پیجز کا تھا وہاں اردو میں تو اس کی جو آخری حدیث ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آئی وہ والی تو اس میں جو آپ میرے کیاستے وہ خود سے بیان کر رہے ہیں وہ والا جو انہوں نے اس طرح نہیں بیان کی اس میں اس میں وہ مولا علیہ السلام کی شان کو بیان کر رہے ہیں کہ چیامت والے دن بتا رہے ہیں کہ وہ میں فیصلہ کروں گا مولا علیہ السلام کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ حضرت علیہ السلام فیصلہ کریں گے جنہ دوزہ کا فیصلہ کریں گے میں جنت میں دوزہ کا داخل کروں گا میں دوزہ میں کروں گا اس طرح کا اس کا کچھ مقوم بنتا ہے تو کانرلی وہ تھوڑا کلریفائی کر لیں تو یہ حدیث میں بہت زیادہ ہے دیکھیں مجھے نہیں معلوم آپ کس حدیث کی بات کر رہے ہیں لیکن یہ حدیث یہ کتب میں بہت زیادہ ہے اس طرح اصحاب آراف میں اور بھی دوسرے ابوہاب میں میرے پاس جو سلیم کی کتاب اس میں آخری حدیث اس طرح نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں بہرحال یہ ہمارے کتب میں بہت زیادہ ہے کہ روز قیامت جو ہے اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام کو کوئی اختیار دیں گے جس کی وہ شفاعت کریں اس کو جنت داخل کریں اور اہل بیت علیہ السلام کبھی اختیار ہوگا اور بلکہ شیعوں کا اختیار ہوگا نہ صرف اہل بیت علیہ السلام شیعوں شیعوں کا بھی جو صالح شیع ہیں وہ بھی یہ کر سکیں گے اپنے گاؤں والے شہر والے دوستوں کو پچاس سو جتنا چاہیں ان کو جنت داخل کریں جہنم سے نکال دیں تو یہ اس کے حادیث بہت زیادہ ہیں اب روایات اس کے بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس یعنی بہت زیادہ تعداد ہے اس کی مختلف قرآن کی جو مختلف آیات ہیں اس کے زیل میں احمی اتحار علیہ السلام کی یہ باتیں ہیں احمی علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ امیر المؤمنین علیہ السلام شفاعت کریں گے لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے جنت داخل کریں گے یہ بہت زیادہ ہے اسی قتاب میں ایک حدیث تھی تھے جو احمی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری عمر کے ہتر فرقے بنیں گے اس میں ایک جنت میں جائے گا اور بہتر فرقے دو زیادہ میں جائیں گے اسی میں حدیث ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان تہتر فرقوں میں بارہ فرقے میرے شیعہ کے ہوں گے تو بیعہ مسلم اگر میں کہتا ہوں آج کہ میں شیعہ مذہب کو سیپٹ کرنے کے لئے تیار ہوں تو مجھے کیسے پتا چلے گا تو حق و باطل کا معیار قرآن اور سنت ہے شیعہ کے درمیان جو اختلافی باتیں ہیں اس میں اس میں جو حکم ہے جو معیار ہے اہل بیت تہرین علیہ السلام شیعہ کے درمیان جو اختلاف ہیں اس میں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ قرآن سنت کس بات پر ہے جس بھی مسئلے پر جس بھی چاہے وہ لوگ کم ہوں فقیر ہوں پیسے والے ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا عدد تو کوئی میار نہیں ہے کہ عدد زیادہ ہے وہ شیعہ بے وقوف ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مولوی جو ہیں یہ کی تعداد زیادہ ہے یہ ان کے پاس پیسے ہیں یہ بڑے ہیں کہتے ہیں سستانی بڑے ہیں تو یہ صحیح کہتے ہیں اس نے ستر سال پڑی ہے یہ تو صحیح کہتا ہو وہ دلیل والی لے اس کے پاس سستانی کے کتابوں میں کوئی دلیل کچھ بھی نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ بڑا ہے بس یہ بزرگ ہے اللہ ان کے اس نے بزرگی میں اس نے کیا کیا ہے وہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ یہ بڑا ہے تو اس کے بات مان لیں تو کہتے ہیں کہ وہ بھی شیعوں کے اسی طرح بے وقوف بناتے ہیں کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو اس نے ستر سال ہوزے میں پڑا ہے وہ اس کو نہیں آتا اس کو ضرور آتا ہے تو یہ بات ہے جو نا یہ سب بکواس ہیں انسان کو دیکھنا ہے جس کے پاس دلیل ہے جس کی بات قرآن کے موافق ہے سنت کے موافق ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے کلام کے موافق ہے وہ بات اس کی بات صحیح ہے وہ کہنے والا چھوٹا ہے یا بڑا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا فقیر ہے پیسے والا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لوگ اس کی عزت کرتے ہیں نہیں کرتے جو بھی بات دنیا میں دیکھیں حق 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 اللہ ہے حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اوسیہ ہیں جو بھی بات انہوں نے کہیے وہ حق ہے اب اگر اس اس بات کو اس کو انکار کریں گے وہ کفر ہے انکار نہیں کر سکتے امریکہ اسرائیل کہہ دے انکار نہیں کر سکتے کوئی دنیا کا کافر ترین شخص کی بات آپ اس لئے رد نہیں کر سکتے اگر وہ قرآن و سنت کے موافق ہے اس کو ماننا پڑے گا تصدیق کرنا پڑے گا یہ تو حق ہے بھئی حق ہے بس اب مولی حضرات فرقیر شیعوں میں بہت ہیں افکار مختلف ہیں اور شیعوں میں کفریات بہت زیادہ ہیں میں تو ہمیشہ کہتا ہوں یہ شیعہ نام کے شیعہ ہیں کہتا ہم شیعہ جہاں بھی ان کا تکراہ ہوتا ہے نا ان کے عقائد اور احل بیت علیہ السلام کے کلام کے ساتھ یہ اپنے عقائد کو پکڑتے ہیں وہ تیار نہیں ہوتا ہے اپنے جہالتوں کو اپنی بری عادتوں کو چاہے وہ علماء علماء ہوں یا عوام اس سے فرق نہیں پڑتا زاکرینوں تیار نہیں ہے اس کو چھوڑیں اس کو لاکھ حدیث لاکھیں دکھا وہ کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی طبیعت پر کوئی فرق ہے یہ جو ہے نا ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے اپنے جہالتوں پر جیسے تربیلہ ڈیم مضبوط ہے تربیلہ ڈیم کو توپ سے بھی لگاؤں نہ نہیں اڑتا تو ان کا ایمان بھی قرآن و سنت کے مقابلے میں کوئی قرآن کی حدیث کوئی قرآن و سنت ان پر حصر نہیں کرتا یہ ایسے لوگ آپ لوگ ان سے بہتر ہو جماعت عمریہ ان سے بہتر ہیں جماعت عمریہ میں میں بہت دیکھتا ہوں دیکھو کہ وہ بچارے نرم ہو جاتے ہیں وہ بات سنتے ہیں مانتے ہیں ان کے علماء اللہ جانتا ہے بہت سارے ان کے علماء شیعہ ہو چکے ہیں لیکن وہ اظہار نہیں کر سکتے بچارے وہ ڈر کے مارے اپنے بچوں سے ایک پڑیسیوں سے یہ بہت زیادہ ہیں اس طرح میں دیکھتا ہوں بالخصوص پاکستان میں پاکستان کے جو اہل سنت ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ امامات خلافت جب پتہ چل جاتا ہے تو میں نہیں کہتا سب لیکن میں اسے بہت سارے وہ آ جاتے ہیں یہ راستے پر آ جاتے ہیں لیکن شیعہ اس طرح نہیں ہیں شیعہ جس راستے پر لگے ہوئے ہیں ان کو پرواہ نہیں ہے کہ ان کا راستہ اہل بیت علیہ السلام کے خلاف جا رہا ہے وہ اپنے بدتوں پر جہالتوں پر اسرار کریں گے ان میں سے کم ہوں گے جو چڑنے پر تیار ہوں یہ بڑا عجیب بات جو مجھے نظر آئی ہے بات بہت عجیب ہے اور یہ بہت ڈرنے کا مقام ہے اور خوف کا مقام ہے اور یہ جو ہے یہ جو بھی انسان اپنی بدعت پر اسرار کرتا ہے تو انسان کو ایک دن کافر بنا لیتا ہے اس کا آخر کار کفر کی طرف چلا جاتا ہے کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اب اہل بیت علیہ السلام کا انکار کرو گے ان کی بات کا انکار کریں ان کی حدیث کا انکار کریں یا خود ان کا انکار کریں میرا ایک دوست ہے وہ مجھے بتا رہا تھا کہ اگر آپ اہل تشیر بنتے ہیں شیعہ مذہب کبول کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کا مذہب کبول کرتے ہیں تو آپ کو تکلیر کرنی گا ہوگی وہ آیت اللہ سبتانی صاحب کا اس کی تکلیر کرتا ہے وہ تو اس حوالے سے آپ بتانے تھوڑا تھا تو میرے سپیچز دیکھ لیں بھائی یہ ایک تکلیر ایک مسئبت ہے کہ شیعوں کو پروائی نہیں ہے یہ کہتے ہیں ہم شیعہ نا لیکن ان کو پروائی نہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کیا ان کے علماء کو بھی پروائی نہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے علماء کو مثلا تیمم نماز میں حدیث کیا سنت کیا وہ پتہ نہیں ہوتا پڑھتے نہیں زندگی میں چالیس چالیس سال پچاس پچاس ساٹھ سال عمر گزرتا نہیں پڑھتے وہ بس یہی درٹل لگتے ہیں سیستانی سیستانی نے کیا بولا وہ اس کو حجت سمجھتے حدیث کو نہیں حجت سمجھتے تو یہ ایک بڑا کفر ہے بڑا فتنہ ہے ٹھیک ہے نا تو میرے سپیچز ہیں تقلید کے موضوع پر اگر آپ اس کو دیکھ لیں اور مناظرات بھی ہیں چینل پہ تو یہ شیعہ مولوی جو ہیں شیعہ مولوی جو ہیں اتنے میرے سپورٹر تھے بہت زیادہ میں ان کے آنکھوں کا تارہ تھا تو ایک تو میں نے ولایت فقی کو نہیں مانا اور میں نے ان کا انکار کر دیا تو بہت سارے میرے خلاف ہو گئے تو پھر میں نے جب اجتہاد تقلید کو رد گھر دیا تو پھر یہ جو ہے یہ میرے پکے دشمن ہو گئے لیکن وہ سب میرے شاگرد ہیں ان کا بڑے سے بڑے مجھساید کو بھی لے کرنا وہ میرے تقلیر کو سنکے وہ اس سے سیکھتا ہے میں ان سے نہیں سیکھتا یہ مجھ سے سیکھتے ہیں لیکن یہ جو ہیں وہ ناخلف شاگرد ہوتا ہے نا حرامی ٹائپ کا شاگرد سیکھتا ہے استفادہ کرتا ہے لیکن لیکن بات وہ جو ہے وہ نہیں کہے گا جا کے اپنے مجلس وغیرہ میں میرے باتوں کو دوراتے ہیں لیکن وہ پھر لوگوں کے سامنے مجھے تقفیر کریں گے مجھے تفسیق کریں گے اس لیکن میں مراجعہ کو نہیں مانتا اور میں مرجعیت اجتہاد کو تقلید اور لیکن جیسے آپ کے علمانی آتے ہیں آگے گفتگو کریں وہ بھی آگے کوئی نہیں آتا کوئی نہیں آتا وہ ہزار بانے بنائیں گے کہتے ہیں آپ اللہ یری سے کیوں گفتگو نہیں کر کہتے ہیں وہ جائل ہے اسے کیا بات کریں تو انسان جائل سے بھی بات کرتا ہے کوئی بات نہیں اتنا بھی جائل نہیں ہوں قرآن پڑھنا تو آتا ہے ان کو تو قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا آیت اللہ آیت ہے آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا آئے نا اسے چل امہل یہ کہ جائل ہوں کوئی بات نہیں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی برد کرتے تھے کہ میں جائل سے بات نہیں کرتا یہ کوئی سنت ہے کبھی کسی نبی نے کسی سے انکار کیا یا کہتا ہے ایجنٹ ہے ان کا جو بھی دشمن ہوتا ہے وہ ایجنٹ ہوتا ہے دشمن کیا ان کا جو بھی مخالفات کریں چھوٹی سے مخالفات فوراں ٹپا آ گیا گیا یہ جاسوس ایجنٹ ہے بتا نہیں ان پہ کہاں سے وضافہ ہی نازل ہوتی ہے ان کو پتا ہے سب اندر کی بات ہے پردے کی بات ان کو پتا ہے کہ کون جاسوس ہے کوئی نہیں بسم اللہ مزید بولا کیا آپ کوئی بک ریفر کر سکتے ہیں اقائد کے یہ مسئبت یہ ہے کہ میں ایسے جگہ پر رہتا ہوں کہ اردو نہ کوئی بک سٹور ہے نہ کوئی لائبریری ہے اور نہ میں اردو بکس پڑھتا ہوں دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ حق الیقین اللہ و ملیسی کی بہت اچھی کتاب ہے حیات القلوب اللہ و ملیسی کی کتاب ہے بہت اچھی ہے حلیت المتقین یہ آداب پر دن رات کے جو مصطحب باتیں ہیں انسان کپڑا کیسا پہنے یہ بہت بہترین کتاب ہے حلیت المتقین جلاؤ العیون اللہ ملیسی رحمت اللہ علیہ کی چودہ معصومین علیہ السلام کی زندگی پر بہت اچھی کتاب ہے حلیت المتقین حیات القلوب تقوا موائز پر کتاب ہے موائز پر انسان تقوا اختیار کرے اللہ سے کیسے ڈرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسائعہ ہے اور عقائد میں عقائد میں ان کی کتاب عین الیقین یہ کتاب آب حیات ہیں یہ کتاب آب حیات ہیں اہل بیت علیہ السلام کی مذہب سے خالص آب حیات جو آپ کی نور جو آپ کی ایمان کو زندگ کر لیتی ہیں ایسی کتاب ہیں اسی طرح کتاب ہے حدیقت الشیعہ بہترین کتاب ہے حدیقت الشیعہ بہترین کتاب ہے پھر جب آپ عربی زبان میں آ جاتے ہیں ان کتابیں یہ کتابیں مجھے لگتا ہے اکثر اردو زبان میں ترجمہ ہو چکی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے البتہ ان ترجمہ میں بات جگہ اغلاط بھی ہیں لیکن اکثر صحیح ہیں تو اس کا مطالعہ کریں انشاءاللہ میرے بھائی اللہ آپ کو عزت دے تینکیو سر تینکیو تینکیو تینکیو